بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دوسری ایننگ کا آغاز ہو چکا ہے دو وروں کے اختتام پر تیرہ رنس ہیں بینہ کسی وکٹ کے نقصان پر دوستو دو رنس کا ٹارگٹ دیا ہے زینہ سپورٹس نے بیس آورز میں خلیل کے کے اس بار خلیل نے کھیلا ہے تیرہ سکورے زینہ سپورٹس کا اس وقت بینہ کسی وکٹ کے نقصان پر اعتلاقے کے خود نہیں آئے حاشر کے کے اور خلیل کے کے آئے ہم سلامی جوڑی کے لیے اس بار خلیل نے کھیلا ہے ایک ہی رنس ملے گا ہاشر کے کے اب سامنا کریں گے سکندر بھٹی کا دوستو نیٹ کا ایشو تھا اس لیے ایک بار پھر واپس سے لائیو آئے ہیں ڈاٹ بول انور جان کو بھی کہیں گے والیکم سوالتاوس سے ان کو بھی کہیں گے والیکم السلام دونوں دوستوں کہیں گے ویلکم پرنس شہزی شاہ ہیں ان کو بھی کہیں گے ویلکم اتا جٹ ہیں ایم شازیب خاص کے لیے دونوں دوستوں کو ایک بار پھر کہیں گے ویلکم ایک رنس کا مزید اضافہ پندرہ پر پہنچی جی نا سپورٹس اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جی ایم شویب خاص کے لیے ایکو نہیں چلتا کیا بلکل چل رہا ایکو جی ایکو چل رہا پر ایکو کافی دور ہے اور کونے ہمارے ساتھ محمد عدریس امین کہنے السلام علیکم ویلکم بھائی آپ کو بھی ویلکم کہیں گے اور امید کریں گے کہ آپ نے آتے ہی ضرور ویڈیو کو بلکل شیئر کیا زیادہ زیادہ گروپے میں تمام دوستوں ریکویسٹیں شیئر کریں ایم شازیب خاص کے لیے علیکم سکندر بھٹی گین کریں گے خلیل کیکے کو آئے امپائر کو کراس کیا کھیلائے اس بار کیچ یہاں پر زبردست کیچ حاصل کر لیا عبداللہ حسین نے دو بار لیکن جائیں ہی امپائر راجہ جونسن کی جانے سے نو بال کا اشارہ تو محفوظ رہی ویڈیو خلیل کیکے کیا سکندر بھٹی کافی نراش ہیں پھر ہیٹ ملی ہے نو بال پر پہلی ویکل ضرور گری تھی خوش قسمت رہے ایک بار پھر ہم تھوڑا سا نیٹ کے ایشو میں پرابلم ہے شروعاتی دنوں میں جو نیٹ کا ایشو تھا ایک بار پھر ہمارے ساتھ وہی مسئلے درپیش ہیں خیر کوشش کریں گے کہ آپ مسلسلہ اب تک میچ لائیو چلاتے رہیں اہم شازیب خاص کے لئے کی بات ہے افتخار احمد کپری ان کو بھی کہیں گے ویلکم ادری سمین کہہ رہے ہیں میں انتیس گروپوں میں شرک کر دی افتخار احمد کپری کو بھی کہیں گے ویلکم مرم چنڈیو بھی ٹارگٹ ہے دوستو دو رنس کا اس بار کھیلائے خلیل نے ایک رنس کا مزید اضافہ تین پر پہنچے خلیل اٹھانہ پر پہنچی جناس بورٹس مرم چنڈیو بھائی اتا جڑ بھائی پچھلے لائیو میں تمام دوسروں نے بھرپور ساتھ دیا پچھلی ننگ میں لیکن بدگیس میں نیٹ بیچ میں بند ہو گیا تھا تو اب امید کریں گے کہ دوستو ایک بار پھر ہمارا ساتھ دیں گے زیادہ شیئر کریں گے ہم معذرت ہوا ہیں اس بار ایک اور ایکسٹرہ کی صورت میں رنس ملے گا اسی دوران ایک رنس دو رنس ملیں گے ایک پائے کا اور ایک وائڈ کی صورت میں دو رنس کے اضافی کے ساتھ بیس پر پہنچی جنہاں سپورٹس ایک سو چار گندوں پر ایک سو بھیاسی رنس چاہیئے اچھا مقابلہ اس وقت جاری ہے سکندر بھٹی ایک بار پھر آیا امپیر کو کراس کیا اس بار وائڈ بلے یہاں پر کافی ناکز ویکٹ کیپنگ ایکسٹرا کے پانچ رنس بھائی کا چوکہ ملا اور وائڈ کی صورت میں ان پانچ رنس کے اضافے کے ساتھ پچیس پر پہنچ گئی ہے جنہاں سپورٹس جی بھائی شیئر کر دیئے باقی جو دو سے ان سے بھی ریکویسٹیں شیئر کریں ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے تین دن گھنڈے لائیو چلتا ہے لیکن کبھی کبھار نیٹ کی صرف کچھ دیر کی سیکنڈ کی کافی محنت کو ہماری ضائع کر دیتی ہے چار سو سے زیادہ ہم نے شیئر کروایا تھے ہمیں امید کروں گا دوست جو محنت ضائع ہوئی ہے اس میں بھرپور ساتھ دیں گے دوبارہ سے تمام گروپ میں شیئر کریں گے محرم چینڈی بھائی دو سو دو رنس کا ٹارگٹ ہے وائڈ وال دو سو دو رنس کا ٹارگٹ دیا ہے زین سپورٹس نے جنا سپورٹس کو کافی مہنگا چل رہا ہے نو بال کے اوپر جب کیچ آؤٹ ہوئے ہیں وہیں اچھا کیچ گیا عبداللہ حسین نے پہلے کیچ ہاتھ میں آیا پھر چھوٹا پھر گیا تو دوسری تیسری بار کیچ ان کے ہاتھ میں آتا ہے لیکن وہیں امپائر راجل جونسن کی جانب سے نو بال کا اشارہ کیا گیا سکندر بھٹی ایک بار پھر گین کریں گے خلیل کیکے کو خلیل نے اس بار کھیل دیا لانگ آف کی جانب چھے رنس کے لیے اور اس چھکے کے ساتھ خلیل پہنچ چکے ہیں نو پر اسے کے ساتھ یہ پر پہنچا ان کا اپنے اختصام کو بیس نزدییں سور میں سکندر بھٹی نے اور کونے جی ہم ارسا زفر خوصو کو بھی کہیں گے ویلکم ان سے بھی ریکویسیں انہوں نے ایک شیئر ضرور کیا ہے تھینکیو محبت ہے آپ کی تمام دوستوں سے ریکویسیں زیادہ زیادہ تمام گروت میں ویڈیو کو شیئر کریں ایک بار پھر لائیو آئیں اور اس کے بعد فوجی زبردست مقابلہ ابراہیم لائنز اور زلمی ٹائگرز کے ماں بین رحمان آرائنگ کہہ رہے ہیں ٹارکٹ ٹارکٹ دو سو دو رنس کا ہے اب ایک سو دو گندوں پر ہم محمد علی آئیں گین کے لیے اور اس بار کھیل دیا ہے محمود علی کو چھے رنج کے لیے آئے حاشر کے کے نے لگایا ہے کیا ہے شاندار اور بڑیا چھکا لگایا ہے اس چھکے کے ساتھ سترہ پر پہنچے حاشر اٹھتیس پر پہنچ گئے جناس سپورٹس اچھی شروعات کر لی ہے جناس سپورٹس نے تمام دوستوں سے ریکویسیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں دوستو نیٹ جو ڈسکرنکٹ ہوا تھا اس وقت جیسے وہ پہلے اننگ کے اختتامی آور بھی دوست نہیں دیکھ پائے اس بار پھر کیلہ ہے ایک رنس کا مزید اضافہ علی بلوچ نے کتنے بنایا علی بلوچ بلکل جی آپ کا سکور کارڈ شو کریں گے کچھ ہی دیا اس بار کیلہ ہے چار رنس کے لیے محمود علی کو دو گندوں پر دو باؤنٹریز لگا لی ہیں حاشر نے ان چار رنس کے ساتھ بائیالیس پر پہنچی جناس سپورٹس سوہیب حاشر ایک بار پھر سامنا کریں گے اس بار گیب تلاش کیا ہے پائنٹ اور گلی کے درمیان میں سے چار رنس کے لیے ستران گندوں پر چوبیس رنس بنا لی ہیں آشر کے کے نے اچھی شروعات کر لی ہے چھالیس سکور ہو چکا ہے اس وقت بینہ کسی وکٹ کے نقصان پر دوستوں سے ریکوٹس زیادہ زیادہ شیئر کرتے جائیں اس بار پھر کیلہ ہے رنس نہیں ملیں گے ڈوٹ بول دوست ایک دل میں آئے ہمارے ساتھ تمام دوستوں سے ریکوٹسے دوستو شیئر ضرور کریں بلکل چار بالیں ہو گئی ہیں اس بار دفاعی انداز سے کیلہ اور اسی کے ساتھ اور پہنچا ہے ان کا اپنے اکسر تام کو چار رنوں کے ستام سکور ہے چھالیس اچھی شروعات کر لی ہے جناہ سپورٹس نے جناہ سپورٹس نے آرائی بادشاہ کو بھی میچ ہرایا اور آج دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اکتیس پر پہلی وکٹ گری تھی چھال رنوں کے بعد زینہ سپورٹس کی وہیں اچھا کھیل رہے ہیں چھالیس پر اب تک کوئی وکٹ نہیں گری زینہ سپورٹس کی جناہ سپورٹس کی ساری ایک بار پھر پوائنٹس جیبل کا جو اس وقت صورتحالے دکھائیں گے اس گروپ کی تو زینہ سپورٹس اور جناہ سپورٹس ان کے بعد احمد لائنز ہیں لیلہ لپٹس ہیں اور ہمزہ سپورٹس بابلو بھائی ہیں باقی جتنے بھی دوست ہیں محید بابلو بھائی نے بالکل شیئر کر دیا ہے باقی جو دوست ہیں ان سے کہیں گے زیادہ زیادہ شیئر کریں اب عبداللہ حسین کریں گے گین تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے بالنگ لائن اپ میں اچھے شروعات کیے ڈاڈ بال خلیل کے کے کر رہے ہیں سامنا عبداللہ کا امیر حمزہ ایوان کہہ رہے ہیں شیئر ڈن شکریہ بھائی شکریہ حمزہ ایوان کے خوبصورت انہیں گھیلی تھی انہوں نے پکا مور نائیڈرڈر کے خلاف اپنی ٹیم ابراہیم لائنس کے لئے اور ان کا میج کچھ ہی دیر بعد ہے اس میج کے فوراں بعد دوسرا میج شروع ہوگا ظلمی ٹائگر اور ابراہیم لائنس جب اسگر بھائی اور علی حیدر شاہ آمنے سامنے ہوں گے کونری ورسیز عمر کوٹ ایک بر پھر عبداللہ حسین تیار سامنا کریں گے اس بار خلیل کے کے اس بار خلیل نے کھیلے لانگ آف کی جانی مسلسل دوسرا چھکا اس چھکے کے ساتھ اٹھامن پر پہنچے جناس سپورٹس شانواز حسین میمن کو بھی کہیں گے ویلکم تلہا کیکے نے جو ذمہ داری دے کر بھیجا ہے خلیل کیکے کو اور حاشر کیکے کو بھرپور نبھا رہے ہیں دونوں بلے پاس اس بار پھر جارہنا ہیٹ کی جانب جانا جا رہے تھے ڈاڈ وال دو سو دو رنس کو جب آپ چیز کر رہے ہیں تو اسی طرح کھیلنا ہوگا جس انداز میں خلیل کھیل رہے ہیں اور وہیں نو گندوں پر اکیس اور بیس گندوں پر پچیس پر نوٹ آؤٹ ہیں حاشر کیکے اچھی شورات کر رکھی دونوں بھائیوں نے اس کے بعد کون ہے جی شکریہ محبت ہے آپ دوستوں کے انکل آپ نے پینتالج گروپ میں شیئر کیا بھائی یہ کونسا راؤنڈ ہے یہ اس وقت پہلا راؤنڈ چل رہا ہے اس کے بعد ہر پول سے دو دو ٹیمیں آگے آئیں گے پھر نوٹ آؤٹ مرحلہ ہوگا پھر تین ٹیمیں پلے آف کے لئے کالیفائی کریں گے ڈاڈ وال اسی کے ساتھ پانچ مار پہنچا اپنے اختتام کو تمام دوستوں سے ریکویٹس کریں گے جو نئے دوست ہمارے پیج پر جھوٹیں پیج کو فالو ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو ویڈیو کو مسلسل شیئر کرتے رہیں پچھلے ایننگ میں ہم نے چار سو زیادہ شیئر کر دیا تھے لیکن بدکسمتی سے نیٹ کا ایشیو ہوا شہباز علی اب آئے ہیں پریمیم بولر ہیں زین اسپورٹس کے اور سامنا کریں گے ان کا حاشر کے کے دونوں ہی اپنی ٹیم کے فکس پلے آرہے ہیں حاشر کے کے حاشر نے اس بار لانگاپ کی طرف کھیل دیا ہے چھے رنس کے لیے کیا ہی خوبصورت سواگت کیا ہے جب آپ سامنے والی ٹیم کے اگر ماہ ناز بلے باز کا سواگت چھے رنس کے لیے کریں گے تو ضرور آپ برتری رکھیں گے اس ایننگ میں چونسو ٹسکور بنا لیا پانچ اشارے ایک اورس میں سین اسپورٹس کے خلاف جناس سپورٹس میں کافی ینگ سر اس ٹیم میں موجود ہیں لیکن ترہا کے کے حاشر کے کے شروعاتی اورس میں جو کام کر رہے ہیں وہ ٹیم کی جیت میں اہم کردار دا کر رہے ہیں یہاں پر گرے ہیں لیکن ڈاڑ بال اکتیس اسکور اکیس گیندوں کا کیا ہے سامنا اب تک بائیس گیندوں کا حاشر کے کے نے تمام دوستوں کا شکریہ جو جو شیئر کر رہے ہیں تینکیو محبت ہے آپ دوستوں کی عدیل رائی کو کہہ رہے ہیں کہ سر کیا آنے اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں دوستو ایک رنج کا مزید اضافہ اس ایک رنج کی اضافہ کے ساتھ 65 پر پہنچی جینا اور حاشر 32 پر کھیل دیں 65 رنج کی اگر پہلی وکٹ پر آپ کو مل جائے چھٹے ہی آورز میں پارٹنرشپ تو کافی آسانی ہو جائے گی دو سو دو رنج کو چیز کرنے میں یہاں پر ایک اور اچھی گین اس بار خلیل کے کے ناکام رہے اچھی گین تمام دوستوں کا شکریہ حاشر کے کے تھلا کے اس ٹیم کے اے پلس اور فکس پلیر ہیں تھلا کے کے مسلسل وہاں سے گائیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو اور جائیں گے کہ یہ میچ جید کر پوائنس ٹیبل پر اپنی پوزیشن کو مزید مستقم کیا جائے اور پہلی پوزیشن پر آیا جائے پانچ ٹیموں میں سے میچ دو ہی ٹیمیں ہیں جو اگلے راونڈ میں جا پائیں گی شہباز ایک بار پھر چار گیندوں پر سات رنس دے دی ہیں خلیل کے کے مسلسل سٹرگل کر رہے ہیں دو گیندوں پر تین گیندیں بیٹ کروائی ہیں خلیل کو اسی کے ساتھ اپنے اقتطام کو چھ اوڑوں کے اقتطام پر پینسٹھ رنس ہیں تمام دوستوں کا شکریہ جن جن دوستوں نے شیئر کیا اور جن دوستوں نے نہیں شیئر کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ ساتھ دیں دوستوں چھپن شیئر ہو چکے ہیں یہ محبت ہے دوستوں کی دوستوں چھپن شیئر ہو چکے ہیں میں امید کروں گا کہ دو آورز میں مزید زیادہ زیادہ ہمیں شیئر ملیں گے اور ہم ساڑھی تین سو سے تین سو سے زیادہ شیئر کر پائیں گے جن دوستوں نے شیئر کر دیا ان دوستوں کی محبتوں کا شکریہ جن دوستوں سے شیئر نہیں کیا ان سے ریکویسٹ جاری ہے کہ رائیٹ کمنٹ کے ساتھ شیئر کا اپشن ہے اس کے بعد آپ جا کے شیئر ٹو گروپ پہ کلک کریں اور ہو سکے تو جتنے بھی گروپ سے ہیں تو آپ گروپوں میں شیئر کریں اس سے پہلے ایک بار شیئر کے بعد اپنی ٹیلنہ ٹائم لین پر رائیٹ پوست پر کلک کر کے ضرور ایک بار شیئر کی دیا گا اس کے بعد گروپوں میں جائیے گا منور سولنگی ہمارے ساتھ دل میں آرہے ان کو کہیں گے ویلکم اچھا مقابلہ اس وقت جاری ہے عبداللہ حسین ایک بار پھر رہے ہیں یہاں پر ویکٹ کی تلاش ہے زین سپورٹس کو خلیل کےکے کی ویکٹ حاصل کر لی تھی لیکن نو بال پر کیچ آؤٹ کیا تھا سکندر بھٹی کی گین پر اور جس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد دونوں بلے باز عبداللہ حسین گین کریں گے حاشد کےکے کو عبداللہ آئے امپیر کو کراس کیا گین کی اس بار امپیر کا اشارہ دیکھنا ہوگا ایکسٹرہ کی صورت میں ایک رنس ملے گا وائڈ وال کی صورت میں چھار سٹھ پر پہنچی جناس پورٹس اچھا جی کمنٹس اگر بات کریں عدیل ہیں الطاف حسین ہیں عبید کس کو کریں بلکل جی میں نے بتا دیا تھا کمنٹس میں دوست جوائن نہیں کر رہے یا میرے پاس ہو نہیں ہو رہے ہیں نیو کمنٹس اس بار اچھی گین عبداللہ کی بھائی ایک آ رہے ہیں مسلسل دل میں دو آگئے ہیں اب ایک ٹوپی والے بھائی بھی آئے ہیں ان کو بھی کہیں گے وائلکم سلمی ٹائگرز اور ابراہیم لائنز کے درمیان ایک اچھا مقابلہ اس میچ کے فوراں پار اس بار کھیلا ہے حاشر نے ایک رنس ملے گا اب آخری دو آور سے کچھ بہتر ثابت ہوئے ہیں زینہ سپورٹس کے لئے اگر رن ریٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے اپنے پہلے آور میں ایک بانڈوی ضرور کھائی تھی سات رنس دیئے ہیں شہباز نے وہیں عبداللہ اب اچھی گینے کر رہا رہے ہیں دو گینوں پر محض دو رنس دیئے ہیں اب تک خلیل کے کے نے کھیلا اس پر اچھی فیلڈنگ عبداللہمان کشکوری کی ڈاڈ وال اچھا جی بلکل جی کمنٹس آ رہے ہیں آسین جنات کے لئے ہیں ٹارگٹ کتنے کا ہوئی ٹارگٹ ہے دو سو دو رنس کا ٹارگٹ ہے زینہ سپورٹس نے دیا ہے چھنا سپورٹس کو قربان علی چانڈی کو بھی کہیں گے ویلکم اس پر کھیلا ہے دو سو دو ہے دو سو تین نہیں ہے مرم چانڈیو بھائی ایک رنس کا مزید اضافہ دو سو ایک رنس بنائے زینہ سپورٹس نے دو سو دو رنس کا ٹارگٹ دیا ہے لیک راج مالی تھے جو دل میں آ رہے تھے ویلکم کہیں گے ان کو دو سو چھوڑا شیئر کرتے جائیں اس بار امپیر کا اشارہ دیکھنا کو وائڈ وال اس ایکسرا کے ایک رنس کے ساتھ انہتر پر پہنچی جناس پورٹس مہارم چانڈیو کا اہم کردار ہے پچھ میکنگ کے اگر بات کی جائے اور کیا ہی خوبصورت پچھ بنائی ہے جیسا پچھ کھیل دی ایسے سے آئی پل کے میچز ہو رہے ہیں چھکے جوکوں کے پر ساتھ اس وقت جاری ہے ایک بار پھر عبداللہ حسین یہاں پر اپنا رنب بھولے ہیں دو گینے اب بھی باقی ہیں اس آور کی چار کی دو پر چار رنسی ہیں عبداللہ ایک بار پھر اور اچھی گین ایک گین اب بھی باقی ہے اگر آپ ڈھوٹ بار کروائیں گے بھلا بھاس تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو کر لمبی ہٹ کی جانے بھی جاتا ہے جو سبب بنتا ہے ویکیڈز کا عبداللہ ایک بار پھر حاشر نیز بار کھیلا ہے ڈھوٹ باریسی کے ساتھ عبداللہ کا یہ بہترین آور پہنچا اپنے اقتردام کو چار رز دیئے میں اس آور میں اوناتر پر کوئی ویکیڈ نہیں گری اب تک ایک سو تیسیس مزید چاہیں اٹھاتر گیندوں پر شہباز ایک پر پھر آئیں خلیل کے کے آپ سامنا کریں گے اور بالنگ پر آئیں شہباز ایک سو تیسیس مزید چاہیں اٹھاتر گیندوں پر جنا سپورٹس کو یہ میچ جیتنے کے لیے اب بھی میچ میں انہیں اور بھرپور انداز سے کھیل رہے ہیں سلامی بلے باز جنا سپورٹس کے آمیر عباس آسیم ستار بھائی کھیل رہا ہے یا نہیں ہے تو مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے آپ کو کہیں گے تھانکو آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا ہے باقی جو دوست ہیں وہ شیئرنگ میں کنجوسی مت کریں ایک رنس کا مزید اضافہ خلیل کے بیٹ سے ستر پر پہنچی جنا سپورٹس اب دس شہر مزید کسی دوست نے کیا دوستو چھاسٹو پر ہم پہنچ گئے شہباز اس بار عاشد نے کھیلا ہے عبدالرحمن گشکوری نے کیچ کر لیا اور پہلی ویکٹ گر چکی ہے اب تھوڑا سا مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے لیکن تلہ کے کے اب بھی موجود ہیں اب دیکھتے ہیں تلہ کے کے خود آتے ہیں یا نہیں کیونکہ خلیل کے کے اب بھی موجود ہیں عبدالرحمن گشکوری نے کیچ کیا ہے پہلی ویکٹ حاصل کر لی ہے شہباز نے اپنی ٹیم کے لیے ستر کے مجموعی سکور پہ جا کے پہلی ویکٹ گری ہے آئی تنک تلہ آپ خود آ رہے ہیں پنیس منوش شرمہ کہنے السلام والیکم السلام آپ کو بھی کہیں گے ویلکم مسلسل جڑیں آپ پورے میچ میں ہمارے ساتھ تھے بلال جڑ کو بھی کہیں گے والیکم السلام طلحہ کہ طلحہ خود آئے ہیں اب شہباز نے ویکٹ حاصل کی ہے شہباز تیار ہے اپنے بولنگ کے مارک پر وہیں سامنا کریں گے طلحہ کے کے اس ایننگ کی پہلی گین کا پہلے فیلنگ کا جائزہ لیا اور اب تیار ہے اس بات طلحہ نے کھیلا ہے اچھا کھیلا ہے میڈ آف کی جانب اس ایک رنس کے ساتھ طلحہ پہنچ نے اپنا خاطہ کھولا اور اکتھر پر پہنچی جناس پورٹس فرق ابباسی کہہ رہے ہیں تو میرا حسدہ تو دیکھ داد تو دیکھ اب مجھے شک کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں جون ایلیہ کا شیئر انہوں نے شیئر کیا ہے تینک یو کہیں گے ان کو ڈاٹ بول ایک رنس کا مزید اضافہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دیکھ اب مجھے شک کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں کیا خوبصورت شیئر انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ ویلکم کہیں گے ان کو شہباز کی اچھی گین ڈاٹ بول سنیل دیرشاہ کو سلام شاید بین زراباس سٹی سے کلندری سعید اللہ خان کلندری سعید اللہ خان کو کہیں گے وائلکم انہوں نے ویڈیو کو شیئر بھی کیا تینکیو کہیں گے ان کو آیاز ببو جنجی آگے مسلسل ساتھ آتے ہائے کر کے پھر خاموشی سے بیٹھ کر میٹ دیکھتے دوستو چھتر شیئر ہو گئے ہیں دوستو دس در شیئر دیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ دس در شیئر کریں جتنا ہو سکے اور جو دوست نہیں کر رہے ان کے لئے بھی تینکیو کوئی مجبوری ہے جن دوستوں کی تو کوئی بات نہیں تینکیو ہماری سلسل جڑے ہوئے کافی دوستوں کو شیئر وارننگز بھی آجاتی فیس بوک کی جانب سے ہائے سلمان بھائی بھرے ہم پا ہے اچھا یہ ہائے کر کے پھر پتہ نہیں گم سم ہوتے ہیں اب دل بھیجنے پہلی بار دل میں آگئے ہیں پاپو جن جی بھی زین سپورس جنا سپورس کے مابین زمردس مقابلہ سو جاری ایلی ہیدر شاہ گراؤنڈ کنری پاک پر بھائی سلمان بھائی اس پر جیسے کلک کریں پھر رائٹ پوسٹ پر شیئر ہوگی پہلے وہاں کریں اب بولنگ میں تبدیل کی گئی عبد الرحمان گشکوری کو پہلی بار عزمائے جا رہا ہے ڈاڈ بول ایک رنس لیا جی ہاں تیہتر پر پہنچ گئی جنا سپورس رحمان نوڑی ہمارے ساتھ سب فلیئرز کی وہ اس لئے چینج کیونکہ سرے شرڈ ڈالاؤ ہے باقی ٹراؤزر آپ کسی بھی قدر کا پہن سکتے ہیں کیونکہ لیکس کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے اونر پر یہ ذمہ داری اس پر تھوڑا سا کم کیا گیا خلیل ایک رنس لینے کے بعد پہنچے اپنی مارک پر اویس کمار کو بھی کہیں گے ویلکم کرشن پتھان کس ٹیم میں کرشن اور اوپر سے پتھان میں سمجھ نہیں اس بار کھیلا ہے خوبصورت انداز سے ڈی پوائنٹ اور ڈیپ کور کے درمیان میں سے چار رنس کے لیے خلیل کے کے نے چار رنس کے ساتھ 29 پر پہنچے ہیں اور 78 پر پہنچی جنا سپورٹ اب اسمار بھائی آپ کو کہیں گے ویلکم اسلام علیکم پورے ٹورنمنٹ جی تفصیل شیئر کجو ندیم حسین بھائی تفصیل اس کے ان کے بعد مسئل چیز یہاں پر ایج ہوا تھا فیصل کے ناکام رہے گین تھوڑا نیچے بھی تھی چار رنس ملیں چار رنس کے اضافے کے ساتھ 82 سکور ہو چکا ہے 33 پر پہنچے خلیل کے کے دوستوں سے زیادہ پلیئر نے اپنے فارم ریجسٹر کروا اس کے بعد ایک نیلامی دو دو پلیئر ساتھ ٹیم کو دیئے گئے تھے اپلس اور فکس پلیئر کی صورت میں کوئی بھی اچھے پلیئر سو دس ٹھیک عمر کوٹ سے اٹھا سکتے تھے اس میں عمر کوٹ بھی تھا سامارو بھی جتنے بھی علاقے ہیں پھر جو دو پلیئر ساتھ باقی بارہ پلیئر انہوں نے قرآن دازی کے ذریعے اٹھا ہے اور 18 ٹیم ہے اس وقت مدے مقابل نے اس بار اچھے گین تو نوید حسین بھئی آپ نئے پیج کو فالو ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں سے بار بار کہہ شکریہ دوستو 304 شیئر ہو گئے تینکیو تمام دوستوں کی محبت ہوگا شکریہ اس بار لیکن سیڈ پر کافی تھے لیکن چار حساس کیے ہیں ٹیپ سکوار لیک کی جانب چار رنج کے ساتھ 37 پر پہنچ خلیل 86 پر پہنچ جنا سپورٹس پیاس قائم خانی کو بھی کہیں گے وآلیکم السلام ان کو بھی کہیں گے ویلکم بلال علی کہیں عبداللہ نے کتنے رنج بنائیں بلکل آپ کو بیٹنگ کارڈ دکھائیں گے اور کا بھی اختتام ہو چکا ہے تو بیٹنگ کارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں زین سپورٹس کا اس کے بعد ہمارے ساتھ رحمان نوڑی ہیں جو نئے دوست پیج کو فالو ضرور کریں اگر ہو سکے تو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ میں نے کافی شیئر پچھلے اننگ میں بھی کروائے ہیں اب اگلے میچ میں میں امید کروں گا کہ دوست زیادہ شیئر کریں بڑا مقابلہ ہے ازگر بھئیو ایک طرف ہوں گے علی پرائیم لائن سے مدد مقابل ہوں گی تو اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آپ تمام دوست وں انجرد ہوگئے وہ نہیں کیل رہے میری بدولت ہوئے میری بائک پر تھے اور کٹھے ہی تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوایا ہمارا اور کونی نومان جڑ کہہ رہے ہیں بھائی ٹیم کا شیڈل دکھانا یا شیڈل یہاں نہیں شہور شیڈل آپ پیج پر جائیں کہ وہاں پر موجود اس بار اچھی گین مسلسل تین گین دوٹ کروانی ہیں اب تک تلہ کی کو شہباز علی نے کندری سعید اللہ خان کہہ رہے ہیں سائن علی دیش آئے بلکل سائن آئے سائن علی حیدر چاہ اس بار کھیلا ہے دفاعی انداز سے چار گین دوٹ کروائی ہیں تلہ کی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شہباز کی عور کو جانے دیا جائے اور یہ اچھی اس کو کہتے ہیں کہ رن ریتی ہے یہاں پر تھوڑا سا نراز ہیں اور یہاں پر خلیل کے بلکل درست یہاں رنس بنتا بھی نہیں تھا ٹرنوٹو ایگلز کا جب میاج تھا ایسا ہی رنس کچھ لینا چاہا تھا اومیر چانڈی انہیں خود رن اٹھ ہو گئے تھے یہاں پر تھوڑا سا مس انڈر چینڈ ہیں دونوں بلے باز اچھا جی اب محمد شاکر کے باز ساتھ ہیں بلکل دوسرا میچ ہے ظلمی ٹائگر اور ابراہیم لائنز بلال لڑے کہہ رہے ہیں اب آپ کو بولنگ آڈوی میں دخاؤ کو تھوڑا ویڈ کیجئے گا چار آنس ملیں گے اچھی گینے کروائیں چار اس کے بعد آخری گین پر چوکا ملا ہے آخری گین پر چار آنس آس کرنے پر نوے پر پہنچ چکی ہے جنہ سپورٹ دس انہوں کے خطام پر نائم پنجابی اور جس کشوری کو کہیں گے ویلکم کیا اللہ پہ یہ ٹھیک تھا آگ آل لگے پہ آگر دس آور کے بات کریں دس آور اس کی تو بیاسی پر ایک وکٹ گری تھی جن سپورٹ کی وہیں نوے پر ایک وکٹ گری ہے جنہ سپورٹ کی گل زمان کپری کہہ رہے ہیں گوڈ کون 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 سے میچ ہوئے تھے دیکھ آگ 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 میں بتاتا ہوں شیڈول میں دیکھ مجھے بھول ہے کل میچ کس کس کے دے معاف کی جی گا ہاں جی بلکل یہ بتا دیا ہے مجھتبہ شاہ بھائی نے کل آرائن ٹائگر نے میچ جیتا ہے پہلا میچ جیتا تھا سپر سٹار ڈھک نے ڈاڑ بول شکریہ مجھتبہ بھائی مجھتبہ بھائی آپ بھی ویڈیو کو شیئر کریں ٹارنمنٹ کمیٹی کا حصہ ہے بھرپور ساتھ یعنی حیدر شاہ گل زمان کپری باد پرنیس موشو کیا ٹارگٹ جی دو سو دو رنس کا ٹارگٹ ہے یہ دیکھیں ابھی نیچے بلو لائن میں ٹارگٹ شو ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ایج ہوا تھا چار رنس ملیں گے ایک کیالیس پر پہنچ گئے ہیں خلیل کے کلندری سعید اللہ بلکل سعید علی حیدر شید 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 مقابلہ ہے سپرسٹر ڈھک جی سپرسٹر ڈھک نے جیتا ٹورنٹو ایگل کی خلاف اور پہلا میچ جیتا تھا سپرسٹر ڈھک نے آیاز بابو جن جی کہہ رہے ہیں چودہ چودہ شیئر کیا شیئر شیئر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بار کھیلا ہے چار انس مزید ملیں گے راجہ شرمہ موقع نہیں تھا راجہ کے پاس گلی کی پوزیسن تے شکریہ تینکیو مجتوہ بھائی اس کے بعد گناہ مجتوہ شاہ کا میچ ہے دوستو جڑے رہیے گا کیا زبردست انداز سے کھیلتے ہیں کنری کے جو خاموش طبیعت کے اور شریف نفس انسانوں میں سے ایک ہیں اچھے پلیئر ہیں اچھے انسان ہیں مجتوہ شاہ اس بار کھیلا ہے لانگ آف کی جانیب یہاں خلیل کہ اس وقت انچاس پر کہہ رہے ہیں محض ایک رنس یہ نے اپنی ہافت سینچری کہہ لی یہ بالکل خلیل اچھا پلیئر کوئی شک نہیں اس میں فیاض اور اس کا مو بولتا ثبوت ان کی آج کی بلے بازی یہ پہلے بھی اپنے پہلے میچ میں مینہ دی میچ بھی رہے ہیں زویاب شویب ان کو ویلکم بھی کہیں اور جو نئے دوست جنہوں نے شیئر نہیں کیا وہ ایک ایک بار ضرور شیئر کریں دوستو اپنی جیسی شیئر کے پار جا کے رائٹ پوست پر کر کے اپنی وال پر ضرور شیئر کریں ایک رنس کے ساتھ پچاس رنس مقامل کر لیے اور ففٹی بنا لیے تیس گیندوں پر خلیل کےکے نے اگر خلیل کےکے کی ففٹی کی بات کی جائے تو خلیل کےکے نے تیس گیندوں پر پچاس سنز بنا تین چھکے چھ چھوکے لگائے انہوں نے آٹھ سنگل نہیں پندرہ ٹوڑ گین نہیں کھلی شیفی محمد کو بھی کہیں شیفی محمد بھی حصہ ارائی ٹائگرز کل ان کی ٹیم نے مہین چیتا ان کو مہرباد بھی کہیں گے دیں گے آج 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 شہباز نے اس بار پھر ڈاڑ کے ساتھ شروعات کی ہے اور بولڈ کر دیا آگلی گیند پر بڑی ویکٹ حاصل کر رہی ہے شہباز نے شہباز یو بیوٹی شہباز نے روانہ کیا ہے حاشر کےکے کے بعد اب خلیل کےکے کو اشت ضرورتی اس ویکٹ کی شہباز نے کر دکھایا جس کی امید ہے ان کی ٹیم کو ان سے وقع سرور کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہان ہے بھائی اللہ کے شکر آپ سنائے آپ کیسے ہیں آشیر کےکے کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے اس چھوٹے سے میڈیا ورکس میں یا آشیر بھائی کمنٹی کرتے ہو کمنٹری کرو یا دو چار اوار تکے گا تکے بس اچھا جی زلفکار علی سنہانو ہے ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں گریڈ بیٹنگ بھائی کلیل بولنگ کارڈ دکھاؤ بولنگ کارڈ بلکل آپ کو دکھائیں گے زینہ سپورٹس کا بولنگ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جیو شہزاد شہپاز جانی دل بھیج رہے ہیں پرنس منوش شرما تارگیٹ آدھی لارہے ہیں بھائی آپ کو ویلکم بھی کہیں گے دو سو دو رنس کا ٹارگیٹ ہے غلام مجتبہ شاہ بلکل جی دو سو دو رنس کا ٹارگیٹ ہے اچھا مقابلہ اس وقت جاری ہے زینہ سپورٹس ورسیز جناہ سپورٹس محمد علی آیا ہے نئے بلے باز علی آ رہی ڈاڑ وال کے بعد وائیڈ وال کی ہے تلہ خانے اب بھی موجود ہیں کریس پر شہباز نے کافی اچھی گین کروئی ہے تلہ کو اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن تلہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت تمام تر ٹیم کی ذمہ داری تلہ کے اوپر ہے جو کہ کافی ینگر سر ان کے ساتھ ہیں اوپرال کافی اچھا کہہ رہے ہیں تلہ کے کے حاشر کے کے خلیل کے کے اس بار ڈاڑ وال پہلا تجربہ بھی ہے ان دوستوں کا کنری میں جب ٹیم انہوں نے پک کی ہے اس میں ینگر سر کافی زیادہ انہیں ملے ہیں شہباز ایک بار پھر اس بار کھیلا ہے آئین لیک کی جانب ایک رنچ مٹے گا اس ایک رنچ کے ساتھ ایک سو چھے پر پہنچی جنا سپورٹس اگر بات کی جائے جنا سپورٹس کی ایک سو چھے پر دو وکٹیں گری ہیں اور بارہ ورن کے بعد ایک سو چھے پر ایک وکٹ گری تھی جانہ سپورٹس کی لیکن اس کے بعد کافی تیزی دکھائی تھی زہیب نے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے بھرپور فیصل کے کے زبردست آور شہباز علی کہہ رہے ہیں منوج شرما اب محمود عبداللہ حسین آئے ہیں بولنگ کے لیے جب تک طلح کے کے قریص پر موجود ہیں میچ اب بھی بنا ہوا ہے جنا سپورٹس کے لیے طلح اکبر پھر اس بار اچھی گین یہاں پر امپیر کا اشارت دیکھنا ہوں بلے سے آیا ہے تو ایک ہی رنس ملے گا اسے رنس کے اضافی کا 107 پر پہنچی جنا سپورٹس عبداللہ حسین ایک بار پھر ڈاڈ بول رننگ میں کافی جلدی کر رہے ہیں طلح کے کے اب بھی رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں ایک بار پھر عبداللہ حسین گین کریں گے علی آرائی کو اس بار علی نے اٹھا دیا ہے فیلڈر موجود جی ہاں کیا یہ خوبصورت کھیج پکڑا امیر عباس نے رننگ کھیج پکڑا ہے اور اسی کے ساتھ تیسری یکڑ گیر چکی ہے جنا سپورٹس کی اچھا کیج پکڑا ہے مین آف دی میچ بھی رہے ہیں ابراہیم پٹھان ایک میچ میں اور اچھی ہٹنگ کرتے ہیں وائیسنگ تلہ سٹرائک کو روٹیٹ کریں گے اور ابراہیم ہٹنگ پر جائیں گے ابراہیم پٹھان گیل کے آئے ہیں نئے بھلے پاس اب عبداللہ حسین گین کریں گے تلہ کے کے کو تلہ نے کھیلائی کیا ایک خوبصورت انداز سے چھے رنچ ملیں گے اس چکے کے ساتھ تلہ پہنچے ہیں چودہ پر ڈیپ میٹ ویکٹ کی جانب چھکا لگایا ہے اس میں دیکھ آئے ہیں عبداللہ حسین کو لگایا ہے چھکا چودہ گینوں پر چودہ پر پہنچے تلہ غلام رسول خوصو کے رہے ہیں زبردست آور کر رہے ہیں شہباز بلکل جی اس بار روک کر کھیلا ڈوڑ بول آور ہونے دیکھ میں ایک دیکھ کھیلا اس بار دلہ نے ایک ہی رنچ ملے گا اور اسے کس ساتھ تیرہ انڈوں کا کھیل پہنچا اپنے اقتصام کو اور اب آپ کو جوائن کریں گے حاشر کے کے ہی رنچ ملے گا ساتھ آور میں اٹھاسی رنس چاہیے ہیں جینا اسپورٹس کو بولنگ پر آئے ہیں سکندر سامنا کریں گے تلہ ہیڈ مین کی جانب تلہ خان نے شورٹ کھیلا چار رنس ملیں گے تو اچھا سٹارٹ اس سور کا پہلی بول پر باؤنڈری آسل کی ہے تلہ خان نے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا اسکور ایک سو اٹھارا سکندر اپنے اوار کی دوسری بول کریں گے تلہ خان ہے سٹرائک پر اور سامنے شورٹ کھیلا ہے ایک رن حاصل کیا بھڑتا ہوا اسکور ایک سو انیس اب سامنا کریں گے ابراہیم پتھان اگر جنا اسپورٹس کو اس میچ میں جیت حاصل کرنی ہے تو ابراہیم کا بیٹ چلنا ضروری ہے کیونکہ یہ کافی اگریسیف کرکٹ کھیلتے ہیں اگر ان کے بیٹ سے رن آئیں گے تو یقینا جنا اسپورٹس کے لئے آسانی ہوگی سکندر اپنے اوار کی تیسری گین کریں گے گوڈ رننگ ایک اور سنگل حاصل کی ہے تین گیندوں پر چھے رنس حاصل کر چکے ہیں اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا اسکور ایک سو بیس زین سپورٹس کے دو مین بولر تھے شہباز اور سکندر شہباز کے بھی اپنے چار اوار کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور غالباً سکندر کے ابھی آخری اوار ہے طالعہ خانہ سٹرائک پر ایک اور سنگل حاصل کیا یار اب تیر کو میں بتاؤں گا کہ میں جس شاوٹ پر میں شاوٹ ہوتا ہوں وہ بس مستی کرتے ہوئے آؤٹ ہو گیا شفی محمد آشیر بھائی آج اپنا میج ہے چار بجے آنا ہے لازمی بھائی انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا دفاعی انداز میں کھیلا ہے ابراہیم پٹھان نے سلام حیدر بھائی کیا حال ہیں آپ کے آخری بول کریں گے اپنے اوار کی سکندر دفاعی انداز میں کھیلا ہے اوار کا اقتطام ہوا ہے اسکور بادستور ایک سو اکیس 36 گندوں پر 81 رن درکار ہیں جنہ اسپورٹس کو اب آلنگ پر آئے ہیں محمود جو کہ کافی سینئر پلیئر ہیں اور کافی فٹ بھی ہیں تلہ کھان نے سٹرائک پر اگر جنہ اسپورٹس کو یہ میچ ون کرنا ہے تو بڑی ہٹس لگانی ہوں گی تلہ کھان اور ابراہیم پٹھان کو لیکن محمود سینئر پلیئر ہیں کافی اچھے پلیئر ہیں کافی تجربہ رکھتے ہیں دیکھیں اپنے اس اوار میں کیا کرتے ہیں زین اسپورٹس اپنے دونوں میچ ون کر چکی ہے اور یہ ابھی تیسرا میچ کھل رہے ہیں جبکہ جنہ اسپورٹس نے تین میچ کھلے ہیں اور دو میجید حاصل کی ہے پہلا بول ڈوٹ ہوا ہے بلکل مشکل ہو چکا ہے میں جیسے ساجد بھائی کہتے ہیں مشکل ہے پر ناممکن نہیں دو گندے لگاتار ڈوٹ کرا چکے ہیں محمود طلحہ خان کو وزید چونتیس گندوں کا کھیل باقی کیاسی رنس درکار ابراہیم ہے نون سٹرائک پر موجود یہ میچ ون کرنا ہے تو بڑی ہٹس لگانی ہوں گی ابراہیم نون سٹرائک پر کھڑے دیکھ رہے ہیں بے بس ہو کر شوٹ کھیلی تھی ٹوپے جوا تھا گیند ہوا میں تھی محمود خود گیند کے پیچھے بھاگے تھے پر گیند تک پہنچ نہ سکے تو ایک اچھا آور ابھی تک تین گیندوں پر صرف ایک رن دیا ہے محمود نے تو اب کریں گے ابراہیم سامنا محمود کا جو کہ بڑی ہٹ لگانے کی مہارت رکھتے ہیں اور اگر ان کے بیٹ سے رن آئیں گے تو یقیناً میچ میں جان آئے گی فائن لیک کا فلڈر اندر کیا ہے اور تھرڈ میں ان پر فلڈر لیا ہے محمود نے چار گیندوں پر صرف ایک رن دیا ہے محمود علی نے محمود عور کی آخری بول کریں گے یا سکن لاسٹ بول ہے بھائی کی صورت میں ایک رن حاصل کیا تو صرف اس صورت میں دو رنز آئے ہیں ابھی تک ایکسٹرہ کا ایک اپنے اور کے آخری بول کریں گے محمود طلحہ کھان کریں گے سامنا یقیناً اس بول پر بیڑی ہٹ پر جائیں گے بونڈری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس بول پر کیا ہوتا ہے ایک رن حاصل کیا ہے اس لاسٹ بول پر تو ایک بہترین آور محمود کا صرف تین رنز دیئے اس آور میں تو بھرتا ہوا اسکور 124 محمود کا صرف چھےڑے واہ دیکھتے ہیں جائیں گے بہترین ڈیو بھرتین جی سمی بھائی بلکل آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کر جمسہ باد آ جائیں تو آپ کی بیٹنگ ہم بلکل استعمال میں لے کر آئیں گے پہلے آپ اپنی یونیورسٹی سے پھری ہو جائیں مزید پانچ اورس کا کھیل ہے باقی زہیب عبداللہ ہے نا بولنگ پر عبداللہ ہے نا بولنگ پر عبداللہ ہے نا بولنگ پر جی بلکل آپ کے جی ایم پر آپ صرف ایک دو دن کے لیے آتے ہیں تو آپ پروپ پر آ جائیں تو ضرور آپ کی بیٹنگ کو یوز کیا جائے گا پہلی بول پر بڑی ہٹ لگانا چاہتے تھے پر صحیح کنیکشن نہیں ہوا تو ایک رن حاصل کیا ہے اب سامنا ابراہیم پتھان عبداللہ مزید پانچ کھیلوں پانچ گندوں کا کھیل باقی سور کا سامنا کریں گے ابراہیم پتھان جو صلاحیت رکھتے ہیں بڑی شوٹس کے فل ٹاس بول تھی جس کا بلکل بھی فائدہ نہ اٹھا سکے ابراہیم پتھان تو اچھا شوٹ کھیلا ہے تھرڈ مین کے جانب چار رنز حاصل کیے تو تین گندوں پر پانچ رنز حاصل کر چکے ہیں اسی طرح کی شوٹس لگانی ہوں گی جینا سپورٹس کے پلیئرز کو اگر یہ میچ ون کرنا ہے تو زین سپورٹس کافی حد تک گریف مضبوط کر چکی ہے اس میچ پر اور ایک اور بڑا شوٹ ابراہیم پتھان کا چھے رنز کے لیے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ابراہیم پتھان صلاحیت رکھتے ہیں بڑے شوٹس کی تو چار گندوں پر گیارہ رنز حاصل کر لیے ہیں طلاح خان ابراہیم پتھان کو سمجھاتے ہوئے چار گندوں پر گیارہ رن حاصل کر چکے ہیں مزید دو گندوں کا کھیل باقی ان دو گندوں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عبداللہ بولنگ کے لیے تیار اور گیند آوا میں فلڈر ہے نیچے اور اسان سا کیج ڈروپ کیا تو ایک رنز حاصل کیا بارہ رنز حاصل کر چکے ہیں یقیناً طلاح خان کی کوشش ہوگی کہ اس بول پر بڑی ہٹ لگائے جائے ماشاءاللہ سے کافی اچھی لیگ ایدر شاہ کے جانب سے کنری کے اندر اوار کے آخری بول لیے عبداللہ سامنے ہیں طلاح اور گیند ہے آوا میں فلڈر ہے نیچے اور آخر کار فلڈرز نے کیج پکڑ لیا یقیناً دونوں فلڈرز گیند کے نیچے تھے بول تھمبل ہوا پر محمود کیج کرنے میں کامیاب تو ایک بڑی ویکٹ حاصل کی عبداللہ نے تو اب ساری ذمہ داریاں ابراہیم پتھان کے اوپر موسیقی اب آئے ہیں موسین میرے کہل سے سکندر بٹی کے تین آور ہوئے تھے تو ابھی چوتھ آور کرنے بٹی ہے نا موسین دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹسمن ہے آج اپنا بیٹ بھی لے کر آئے ہیں ابراہیم پتھان نون سٹرائک پر موجود اسکور ہے ایک سو چھتیس چار آؤٹ سکندر آور کریں گے سامنے ہے موسین اور پہلی ہی گین پر بول کر دیا میڈل اسٹرم پر بول جا کر لگی اس کے بعد ایک اور میچ کھیلا جائے گا زلمی اور ابراہیم لائنز اچھے میچ کی امید ہے کافی اچھی لیگز ہوتی ہیں کنری کے اندر ہر وقت کرکٹ کا میلا سجا رہتا ہے سردی ہو یا گرمی اب بیٹنگ پر آئیں ادیل کے کے آج ان کی بیٹنگ کی ضرورت ہے ٹیم کو دیکھیں یہ کیا کرتے منوچ کہہ رہے ہیں گوڈ بولنگ بلکل اچھی بول کی پہلی بول پر وگٹ حاصل کی ہے سامنا کریں گے ادیل کے کے اور پیٹ سے جا کر بولٹ کرائے ابراہیم نے سنگل حاصل کیا ہے تو یقیناً اب اچھا مقابلہ ہوگا سکندر ورسس ابراہیم پتھان دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹنگ کون ون کرتا ہے ابراہیم پتھان بلکل اپنی جان کا فائدہ اٹھاتے ہیں کھڑے کھڑے ہٹ لگاتے ہیں بینہ کوئی فوٹ ورکٹ کے تو سکندر کے پاس کافی اچھا پیس ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس بول پر اور بولڈ کر دیا تو یہ بیٹل سکندر بھٹی جیت گئے ہیں ابراہیم کو اچھا یورکر مارا جسے ابراہیم اسکوائل لگ کی جانب پھیلنا چاہتے تھے پر نکام ہوئے اور ہمیشہ کی طرح جنہ اسپورٹس کی بیٹنگ لڑ کھڑاتی ہوئی ایک اچھا گاز اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک وکیٹ گرتی ہوئی محمود سکندر کو بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ریلیکس نہیں ہونا ہے آپ نے اپنی تینوں بولیں پوری جان سے گھڑنی ہے اب آئے ہیں بیٹنگ پہ سرفراز سکندر اپنے آور کی چوتھی بول کریں گے اور ہی پیٹس پر جا کے ٹکرائی اور ایک اور لگ بھائی کا رن بنا ہے سور میں ایک بار پھر سامنا کریں گے ادیل کے کے جنہوں نے ابھی تک ایک بول کھیلی ہے اور ایک بول پر کوئی رن نہیں بنایا اپنے آور کی پانچ بھی بول کریں گے سکندر بھٹی اور سامنے شوٹ کھیلائے ایک رن بنے گا لاسٹ بولے ہاں ہاں ایک بولے ایک ہی آئیس پہ بھی بیٹس ہے آئیس پہ احمد علی چانڈی و سلام بھائی والی اکم و سلام اپنے آور کی آخری بول کریں گے سکندر اور سرفراز نے دھنڈا چلایا تھا لیکن کنیکشن نہیں ہوا تاور کا ایک تتام ایک اچھا آور سکندر بھٹی کا صرف ایک رن دیا اور دو لیک بھائی کے رن ہے اس عور میں اور دو ویکٹ حاصل کی آج سعید لشاری کمنٹری کر رہے ہیں پورا کراؤڈ ان کی کمنٹری سے لطف اندوز ہو رہا ہے شہباز علی نے چار آور کیے دو ویکٹ حاصل کی اور سترہ رنز دیئے اور سکندر بھٹی نے چار آور کیے دو ویکٹ حاصل کی اور چونتیس رنز دیئے محمود علی نے تین آور کی اور تین آور میں تئیس رن دیئے جبکہ عبداللہ حسین نے چار آور میں دو ویکٹ حاصل کر کے چھتیس رن دیئے تو جنہ اسپورٹس تین میچ کھیل کے چار میچ کھیل کے دو میچ میں جیت حاصل کر چکی ہے اب پانچوہ میچ ہوگا لیلا پانچوہ میچ لیلا سے ہے نا ہمارا لیلا اسپورٹس نام ہے نا تو جنہ اسپورٹس اپنا پانچوہ میچ کھیلے گی لیلا لپٹس ہے جو کہ دو اینڈ ڈائے والا میچ ہوگا اگر ٹورنمیٹ میں برقرار رہنا ہے تو اس میچ میں جیت لازمی حاصل کرنی ہوگی اب صرف سنگلز اور سنگلز آ رہے ہیں بھائی ٹارگیٹ ہے دو سو دوگا نہیں بھائی میں آشیر ہوں موسا لیلا لپٹس میں اور کیج ڈروپ ہوا ہے کوٹن بول کا چانس تھا پر رن اپ کے دوران کیج کرنا مشکل ہوتا ہے کافی تین گندوں پر اسے فیک رنز آیا ہے آمیر کا چوتھی بول کریں گے آمیر ایک اور فل ٹاس لیکن چھے رنز کے لیے چودہ گندوں پر انچاس رنز چاہیے مزید اسی طرح کی بڑی ہٹس لگانی ہوں گی سرفراز اور عدیل کے کے کو آخری بول کریں گے سیکنڈ لاسٹ موسیقی 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 پر صرف رننگ ہی کرتے رہے گئے پر گیند کے نیچے نہیں آئے اور کا اقتتام بارہ گیندوں پر پچپن چونڈ اندرکار پھر گیندوں پر پچپن چونڈا پھر گیندوں کو مشکلہ کریں تھوڑا سا بھی بنید سے غیریٹ نالڈ جنہوں ڈلڑ کی تو تو اس قائم بھی ویاستیٹر کنی اٹھے طرح کیونکٹ کونٹ پر بلکل زین سپورٹس ون کرے گی کیونکہ بارہ گندوں پر چوملنس رہ گئے ہیں پسٹ بھائی کمنٹ آیا ہے کہ زین سپورٹس ون کرے گی انشاءاللہ محمود علی آئے بولنگ پر محمود علی بلکل بھی الگا نہیں لے رہے ہیں میچ کو ابھی بھی کوئی چانس نہیں لے رہے ہیں عدیل ہے سامنے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس بول پہ اور آگے بڑھ کے بیٹ گھمایا پر کنیکشن نہیں ہوا فیصل ہیں کیپنگ پر جن کو آج دھیڑ سارے چانس ملے بیٹنگ کے اوپر فورٹی نائنس پر آؤٹ ہو گئے تھے فیصل کی کمر پر ہاتھ آگئے ہیں فیصل کی کمر پر ہاتھ آگئے ہیں اسد بھائی بریک کے ٹائم پر انجوائے کر رہے ہیں فیصل بھائی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں محمود علی اچھا شورٹ چار رنز ملیں گے تین گندوں پر پانچ رنز آئے ہیں ایک اچھا شورٹ دیکھتے ہیں یقیناً فیلڈر کے سر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے آٹھ گندیں تیرالیس رنز چاہیے اس ٹوڈنائمنٹ میں چار سو تالیس چھکے لگ چکے ہیں نیوزی لینڈ جیسا گراؤنڈ ہے چھوٹا گراؤنڈ ہے نیوزی لینڈ کی یاد آتی ہے اور آج جیسی وکیٹ کھیلیے تو بولرز کو فیور مل رہا ہے اس وکیٹ پر بول میں باؤنس بھی آ رہا ہے پیس بھی آ رہا ہے اور عدیل کے بیٹ سے چوکا آخری عورس کا کھیل باقی چھے گندے ارتیس رن فیسل کے اوپر زوم کیا جائے ہیں فیسل کیا کر رہی ہے فیسل کو چکر آ رہے ہیں کیونکہ آج گرمی بھی بہت ہے فیسل نے پہلے دس بار آور بیٹنگ کر لی جو کہ یہ کبھی کرتے نہیں ہے نہیں یہ آؤٹ تو ہو رہے تھے لیکن فیلڈرز نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اب یہ مسلسل کیپنگ کر رہے ہیں کھر اب آخری عور کرنا ہے وکاش سامنا کریں گے سرفراز مجھے امید ہے اگر سرفراز ہی سور کی چھے گندے کھیلیں گے تو ایک دو بڑی اٹلاز میں لگائیں گے سلاحیت رکھتے ہیں ینگ ہیں کافی کافی امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں سپینر ہے مجھے لگا میڈیم فاس بولا رہے ہیں اور لیک بریک کر رہے ہیں اور بول بریک بھی ہو رہا ہے ماجید بھائی آج قیوم بھائی نہیں کھیل رہے ہیں کل ان کا کیا کہتے ہیں میرے خیال سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مائنر سا اچھاٹ بھائی اور قیوم بھائی ساتھ ہی تھے تو ان کے میرے خیال سے لیفٹ یا رائٹ فوٹ پر ان کی انگلیاں فریکچر ہوئی ہیں تو جس کی وجہ سے آج وہ ان نہیں ہے اسد بھائی کو تنگ کر رہے تھے تو قیوم بھائی نے ان کو انجڑی کر دیا ہے بولا بھائر آرام کریں اب بھائی ہیں ارسلان برگیڈیر زویب بھائی بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں آج انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی ہے چوراسی رنڈ سکیننگ چوراسی رنڈ سکیننگ کے لیے تو آپ ڈریپ بھائی کیمرے کے سامنے سے نہیں اٹھ رہے ہیں ایک ماشاءاللہ سے صحت مند بھی کافی ہیں شہباز نے بہت اچھا بولڈ کیا تھا کھلیل کے کے اوپر اس ٹائم یہ بلکل کیمرے کے سامنے کھڑے تھے جو کہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکا اور بہترین شوٹ بہت اچھا شوٹ کھیلا ہے سٹریٹ پر صرف ٹائم کیا اس کو تھوڑا سا آگیا کر تو ایک اچھا شوٹ کافی ینگ پلیئرز ہیں ارسلان تو زین سپورٹس کو مبارک اپنے تینوں میچ ون کر چکی ہے اور اگلے راؤنڈ کے لیے جگہ بنا لیے گالی بن تقریباً اپنی جگہ پکی کر لیے اور اب فیصل جلدی جلدی بس بھاگ رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹی ہے بھی اس ٹورنمنٹ میں سجد لشاری نہیں کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کی بیک بون کا پروبلم ہے کافی سینئر کھلاڑی ہیں اور کافی پیشن رکھتے ہیں کرکٹ کے لیے ہنگ کھلاڑی جس کو بولتے ہیں کافی بہترین بولنگ کرتے ہیں خوبی چیز کی بڑی پیشنا بپورم کافی پیشن رکھت специی کی کافی پیشن جلدی ازدار ک carne야 کو Northwestر میکنش پرول ڈانڈگی دچ گره ڈانڈگی ڈانڈڈگی دچ گر ہے موسیقی